بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور دلچسپ ہے آج ہم بتائیں گے کہ جب میں نے آزربیجان کا پہلی دفعہ سفر کیا تھا تو ائرپورڈ پہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں جی وٹو صاحب عمر فاروق وٹو صاحب یہ بالکل ابھی تازہ تازہ آئے پاکستان سے آزربیجان میں تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ ائرپورڈ پہ کیا ہوا پہلے اس کی سٹوری سنتے ہیں بعد میں میں اپنی سٹوری سناوں گا یہ ان دوستوں کے لیے جو آزربیجان کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور جو فریش ٹرائبلر ہیں یو پرانے ٹرائبلر ہیں ان کے ساتھ آزربیجان کے سوری کیا کہتے ہیں پاکستان کے ائرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے پھر آزربیجان کے ائرپورٹ کے متعلق بھی حمل اب لوگوں کو بتائیں گے تو وٹو صاحب پہلے آپ بتائیں یہ آزربیجان جب آ رہے تھے ٹھیک ہے فرسٹ تو ویزا لیا ویزا آپ نے کون سا لیا تھا ایڈوکیشن ویزا لیا تھا زہور بھائی سے اچھا سارا پروسیس ہوا تھا اس کے بعد ٹکٹ کروائی ٹکٹ کروائی اب آپ آگئے جی ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر آیا ہوں تو سب سے پہلے تو جی اپنا سمان جو ہے وہ سکینر میں رکھا ہے انہوں نے مجھے کہا جی اپنے بوٹ شوز جو آپ نے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے سکینر میں رکھے اچھا وہ رکھ کے ان کو ویزا چیک کروایا ہے انویٹیشن لیٹر دکھایا انہوں نے مجھے آگے بیج دیا ہے انہوں نے وہاں پہ پوچھا آپ کے پاس سیگرٹ کتنے ہیں اب اللہ کا شکر تھا میرے پاس تھے بھی نہیں میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس کوئی سیگرٹ نہیں ہے اچھا وہاں سے آگے گئے ہیں بوڑنگ کروائی ہیں انہوں نے شو میں نہیں پوچھی ہے سب کچھ اچھا رہا ہے بہت مزہ آرہا تھا مجھے اندازہ تھا کہ جو ائرپورٹ پر امیگریشن جانا وہ تانگ کافی زیادہ کرتی ہے انٹرسٹنگ پارٹ تو وہاں پہ جا کے شروع ہوتا ہے لائن میں لگا امیگریشن افیسر کے پاس گیا اس نے پاس بورڈ لیا بورڈنگ میری چیک کی ایگزٹ کی پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا کے اس نے بورڈنگ پاس رکھ لیا اور مجھے کہتا ہے جاؤ آگے وہاں پہ نا ان سے بات کرو افیسر کھڑے ہیں ان سے مل کر آو میں گیا ہوں وہاں پہ ایک میڈم کھڑی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا جی میں نے کہا کہ آپ سے مل کے آؤں ان کو اپنے ڈاکومنٹس دکھایا جی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ کون سی یونیورسٹی جا رہے ہو وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہو میں نے اس کو بتایا ہے جی میں رسم لیگ یونیورسٹی سٹیٹ اینڈ آرٹ میں جا رہا ہوں لینگویج کورس پہ جا رہا ہوں کہتی ہے لینگویج کورس کرنے کا مقصد کیا ہے میں نے کہا وہاں پہ بیزنس اپرچیونٹیز کو اویل کرنا اور کچھ ایسے معاملات دیکھنا کہ تھوڑا سا فیوچر کو سیکیور کر سکوں تو کہتی ہے جی مجھے اپنا جو ہے نا وہ آن لائن پورٹل پہ دکھائیں جو ویزا آپ نے لیا میں نے کہا میرے ایک دوست تھے زہور بھائی میں نے ان کے تھوڑا لیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ آن لائن پورٹل پہ کیا ہوتا ہے کہتی ہے وہ جو آپ نے پیمنٹ بیجیا اس کی سلیپ دے مجھے میں نے ویلٹ سے وہ سلیپ نکال لیا میں نے اس کو دیا کہ یہ لیں اس نے وہ پکڑ کے جو ہے نا وہ مجھے کہا کہ ادھر بیٹھ جائیں میں سائیڈ پہ ہوگے بیٹھ گیا میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا میں نے ان کو تین چار دفعہ جو ہے نا وہ بولا کہ میری بات سنے میں مطلب میرا چیک کرے لیگل ہے سارا کچھ اس نے اپنے ایک آفیسر سے ساتھ کھڑے سے پوچھا کہ یہ یہ سلیپ دیکھیں اس نے سلیپ دیکھے کہا کہ یہ تو واقعی جو ہے کمپیوٹر آئید ہے اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے بینک کی اوریجنل سلیپ ہے مجھے پھر کہتی ہے بیٹھ جاؤ چوتھی دفعہ جب اس نے کہا فلائٹ کا جو ٹائم تھا اس میں رہ گیا صرف پچاس منٹ میں وہاں پہ بیٹھا ظاہری بات ہے فریش ریولر تھا بہت زیادہ پریشان ہو گیا میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ جب پانچویں دفعہ میں نے اس کو بولا ہے نا کہ میرا چیک کرے کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے تو وہ مجھے نا غصے سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں ایک دفعہ نہیں بولا تو مجھے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اندازہ تھا کہ یہ لوگ تنگ کرے گے میں نے بھی پلان کیا ہوا تھا کہ اگر آف لوڈ کریں گے تو ائرپورٹ پہ جو آنا وہ تماشا ایک دفعہ اچھا خاصا ہوگا تو میں نے اس کو بولا ہے کہ جی آپ لوگ ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری غلطی ہے یا پھر ہم بھی کوئی عربوں کی کرپشن کریں پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہ بات سن کے نا اس میڈم نے میری طرف ایسے دیکھا ہے مجھے کہتی ہے کہ یہاں پہ کیا کرتے ہو پاکستان میں میں نے اس کو بتایا ہے جی کہ میرا میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے یو ایم ٹی یونیورسٹی سے میں نے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے میرا ایم اے پلیٹیکل سائنس ہے تب وہ جا کے تھوڑا سا اینا تھنڈا ہوئی ہے مجھے کہتی ہے دکھاؤ لاؤ اپنی ڈگرییاں چیک کروا مجھے میں نے اس کو اپنی ڈگرییاں دی میں نے کہا جی یہ لیں یہ چیک کریں سٹوڈنٹ کارڈ اپنے دیئے یہ چیک کریں پھر اس کو نہ مجھے بولا ہے کہ چلیں ٹھیک آپ چلے جائیں ڈنکی نہ وہاں سے لگانا میں ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے میں ڈنکی کیوں لگاؤں گا اگر کوئی ایسا پلان ہوتا تو میں یہی سے لگا لیتا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے چلے کہتی ہے اچھے اچھے کام کرنا برے کاموں میں نہ پا جائیں اچھا وہاں چلے یہ تو آپ ہوگے پھر بعد میں کلیئے کچھ ایسا بھی دیکھے تھے جو تلک کر جا رہے تھے بہت زیادہ دیکھے تھے وہ میرے سامنے میں نے میں زیادہ پریشان تب ہوا تھا جب اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو بٹھا کے رکھنا ہے اینڈ پہ جب پانچ دس منٹ رہ جائیں گے پھر دیکھیں گے کہ کن کو پاس کرنا اور کن کو آف لوڈ کرنا ہے اور اس فلائٹ میں پانچ سات لوگوں کو انہوں نے آف لوڈ بھی کیا تھا آف لوڈ کرنے کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نہ تو اتنی تعلیم ہوگی نہ کچھ ہوگا اور انہوں نے فوراں ان کو کلیئر بھی کر دیا ہوگا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں ہاں وہ تو دیفنیٹلی تھے جو اس طرح کے لوگ تھے بیچارے جو پس جاتے ہیں انجال میں ان کو سائیڈ پہ کمرے میں پہ لے جاتے تھے وہاں پہ پاسپورٹ ہی ان کا سسٹم لگا ہوتا ہے بھی لگا ہوتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا جتنے میں کوئی مان جائے پیسے لیے سائیڈ پہ لے جا کر ان سے لیے تو چلیں جی جائیں یہ تھی جی اپنے بٹو صاحب کی سٹوری اب میں سناتا ہوں آپ کو اپنی سٹوری جب میں دوہزر سولہ میں آزربیجان آ رہا تھا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ جی کچھ کوئی ائرپورٹ سیٹنگ بھی ہوتی ہے بھی آج گل بہت زیادہ یہ فیمس ہے کہ آپ نے اگر آزربیجان آنا ہے تو اس سے پہلے ائرپورٹ سیٹنگ کر دیں ایدر وائز آپ کو آف لوڈ کر دیں گے تو میں میں نے جو ٹریبل کیا تھا سیالکورٹ ائرپورٹ سے کیا تو میں لائن میں لگا ہوں بورڈنگ پہلے کی ہے سوری بورڈنگ ہوئی ہے بورڈنگ کے بعد نہیں فرسٹ بورڈنگ پہ ابھی ہم تھے لائن میں میں لگے ہوں پہلے باکو آلیں باکو آلیں باکو آلیں باکو آلیں باکو آلیں چھوٹا گیا کمرا سی اندھے سامنے ہوں ایک ایدر آف سر بیٹھے آپ پہلے ان سے ملیں اس کے بعد آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا میں اندر بھے بڑے محضر سٹوڈنٹ کی ترہ اندر گیا اور میں نے ان کو دکھایا سر یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں یہ میرا یونیورسٹی کا لیٹر ہے اور یہ میرے یونیورسٹی سے انویٹیشن آئی تھی کیونکہ اس وقت آزربیجان کا وہ سٹیکر ویزا ہوا کرتا تھا یہ ای ویزا نہیں تھا دوزر سولان کی بعد تو وہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے آپ کو کسی نے بولا ہے کہ داکومنٹ سے دکھاؤ میں نے کہا جی سر کیسے چل باہر جا کر بیٹھ جاؤ پھر آگر میں باہر بیٹھ گیا دوسرے لڑکے کو بلا لی ہوں ان سے بات کی ان کو تھوڑی در باہر باہر میں باہر نکال دیا کہتا ہے ادھر باہر جو مجھے دوبارہ بولا لی ہاں بھی آجو تو پہلے کہ ٹریول کیا ہے میں نے سر انگلینڈ کا کیا اچھا نکالا اچھا انگلینڈ کا ٹریول کیا تو آپ کی ایجوکشن کتنی تو میں نے بتایا کہ میں بی اے بی اے روم اچھا اچھا تو پھر میں نے ڈگری نکالی سر یہ میری فلان ڈگری آپ کو کسی نے بولا ڈگری نکالو میں پریشان ہوا تھوڑا سا کہ کیونکہ میں ان کو کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ دیکھ نہیں رہے تو اس میں سے آپ اینا وہ جو آفیسر ہے وہ وہاں سے چلا گیا ایک اور آگیا وہ اس کا ایک بازو یہاں سے کٹا ہوا تھا ائرپورٹ پر ہوا کرتا تھا وہ مجھے اندر بلا کر بولتا ہے کہ آپ نے باقو جانا ہے یا نہیں جانا میں بولا جانے کیلئے آئے ہوں کہتا ہے آپ کو پتا نہیں کیسے جاتے ہیں نہیں پتا چل باہر چلا جائے پھر باہر بیج دیا دوبارہ ایٹ دیا جب انہوں نے آخری دفعہ مجھے بلایا تھا کہ بھئی اندر آو پھر پوچھنے لگا تو میں نے ان سے پوچھا سر مجھے اب سیدھی طرح بتا دیں کہ کیا کرنا ہے کیسے باقو جاتے ہیں مجھے علم نہیں گا اور میرے مائن میں یہ بھی نہیں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ پیسے مانگے اس نے غصہ کیا اور مجھے بار بٹھا دیا اب میں بیٹھا لائٹ رڑنے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا مجھے شور ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں جانے دیں گی ابھی کہتے ہیں کہ آزربائی جان سے اگر دنکی نہ لگانا آزربائی جان کا جو بورڈر ہے یہ ایران سے لگتا ہے ایک طرف ریشیہ کے ساتھ ہے اور ایک طرف جورجیہ کے ساتھ ہے یہاں پر دنکی بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے دنکی تو ایران سے لگتی جو زیادہ فاکستان سے دنکی لگا کر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایرپورٹ پر ان کے ہاتھ میں ایک بڑی مچھلی لگ گیا کیسے کہ ایک بندہ ناروے کے پاسپورٹ پر ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہاں پر ایسے جیسے 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 کا سمانی ہوتا جیسے کہ ان کی سال دیں روٹیاں بان گئی بڑے کوشش ہو گئے بڑی مدی مچھلی لگ گئی پہ انتیان کار جنٹ پکڑی رہے تھا سارے معاملات انہوں پیسے ملنے تھا ایک جانا میرے روے کے کر دو وہ باکو لے تو لیت تھی ہیں سارے معاملات انہوں پہنے ادھر آئے جا انہوں پورڈنگ کریں انہوں پہنے تھپا مارے گئے تم ہی جا انہوں پہنس ٹائم انہوں نے اس طرح آن دیتا اور بہت زیادہ سپیشلی آڈکال پاکسان ایرپورٹ ٹھیک ہے کچھ ساڈے بچ بھی غلطی ہیں ہونگی یہاں ٹریولر آن بچ بھی لیکن جانون ٹریولر جیڑے نے بچارے وہن بھائی اور اندی ایڈیوکیشن اتنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کل پاکسان دے حالات جو چالے ہیں کچھ بندہ اپنی لاکہ زمان واسطے اسی بھی اس وقت لاکہ زمان واسطے یہ تھے آئیسی نکل دیں دیکھنے ایک ساڈے بھائی جاڑے ایرپورٹے بٹھے نے وہ ساڈے کافی خاطرت واضح کر دیں ہاں اگر وہ رائٹس دے ہوئے پراپر اور اگر وہ رکارمنٹ پوری نہیں کر رہے اوہر سیز پاکستانی وہ رکارمنٹ ہے جو کارڈیں کو لاغ اگر اسی فولفل نہیں کر رہے تو ساڈے مطابق ساڈے آف لوڈ کرن ٹھیک ہے اگر اسی کارڈیں کو لاغ سی ٹریول کرنے واسطے ہیں ساڈے کو شو مانی ہے ساڈے کو لاغ ویزا ہے ساڈہ ویزا ہو کے ٹو بوڑ ہے ریٹران ٹکٹ ہے یہ نہیں کہ یہ جڑا اٹھوالا مال نہیں لانا چاہیے نہ اپنے اپنے کھا ہوتے نہ اپنے بچیاں دعا میں یاد رکھنا اللہ پس رکھ